کیا ضرورت ہے آپ ویدیش میں جا کے کیمرے میں جا کر کے راہل گاندی کو اس طرح کے بیان دینے کی میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اس دیش میں جو ہو رہا ہے آپ دیکھیں کی کس طرح سے ڈیتاؤں کی ارسٹنگ ہوئی آپ دیکھیں صرف اونکیڑا جی کی ارسٹنگ ہوئی آپ چھتیز گڑھ میں دیکھ لیجئے کس طرح سے جو ہے سی بی آئی کے چھاپے اور ایڈی کے چھاپے پڑے تو ان سب چیزوں سے کیا ثابت ہوتا ہے آج کا آگر سیناریو دیکھیں تو کرناٹک میں بیجے پی کے نیتا کے گھر سے آٹھ کروڑ روپے پرابط ہوتے ہیں اور ساتھ ہی چالیس لاکھ کے رسوت لیتے ہوئے پکڑے جاتے ہیں تو یہ آپ بتائیں کیا بیجے پی کی دیتاؤں کے لیے واشنگ مشینگ ہیں اور باقی سارے جتنا بپکش ہے اس کو آپ کس طرح سے گھیر رہے ہیں یہ آپ کو لگ رہے ہیں سوال یہ بھی اٹھتا ہے ہم جو بھی چیزیں پولیٹکس کریں اپنی پولیٹکس کو چمکائیں یا ستہ دھاری دل کو گھیریں اس کا سارا اور سیدھا اثر جو ہے وہ دیش میں پڑھنا ہے تو دیش میں وہ باتیں نہ کر کے ویدیش میں کہنے سے اس سے کیا مائلج ملنے والا ہے نہیں آپ یہ بتائیے کہ ویدیش میں کیا اس سے پہلے موڈی جی نے کوئی بات نہیں کری کیا یہ میں نے آپ کو کہا کہ کیوں بڑے نیتا ہے ویدیش میں جا کر کے ساری باتیں گرتے ہیں اور دیشتہ کی بات نہیں آتی تھی تب آپ اپنے دیش میں رہ کے بات نہیں کر سکتے تھے دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ کوئی بھی پردھان منٹری ہوتا ہے تو ویدیش میں آج تک جتنے بھی پردھان منٹری اس دیشت سے گئے ہیں سب کو سممان ملا پہلی بار ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک سپیشل سممان ملا ہوا اس سے پہلے ہندرہ گاندی جی تھی نیروہ جی تھی راجیب گاندی جی تھی سب کو سممان ملتا تھا کیونکہ اس دیش کی جو ایک چھوی ہے وہ باقی دیشوں میں بہتر ہے اس چھوی کو بنائے رکھنے کے لیے اس دیش میں لوگتنتر کو بنائے رکھنا ضروری ہے اور آپ لوگتنتر ہی کہیں بھنگ کر رہے ہیں آپ آدمی کی جو پرسنل ایک ایک ہوتی ہے جو ایک پریمیسی ہوتی ہے اس کو بھنگ کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں آپ کو کس بات کا ڈر ہے سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں پوری سفتہ ہے آپ کے ہاتھ میں ای ڈی ہے آپ کے ہاتھ میں ای ڈی ہے آپ کے ہاتھ میں سب کچھ تو پھر آپ یہ بتائیے کہ آپ جن نتاؤں کی ارسٹنگ کر رہے ہیں جن نتاؤں پر آپ جو ہے گھنٹوں پوشتاز کر رہے ہیں اس کے بات نکل کر سامنے کیا آ رہا ہے وہ الک معاملہ ہیں الک مددے ہیں پرینکا جی میں صرف اس مددے کی بات کرنا چاہ رہا ہوں سن لیجے سن لیجے ابھی ٹائم ہے میرے پاس مددے کو ڈیلیل نہیں کرتے ہیں ہم اسی بات پر رہتے ہیں میرا سوال یہی تھا کہ ٹھیک آپ آئی ڈی کی بات کریے سی بی آئی کی بات کریے عدالتوں کی بات کریے نیتیوں کی بات کریے ان کی برائیوں کی بات کریے لیکن دیش کے اندر کریے بی جب ہی چھوی بنانے کی بات کر رہی ہے تو یہ کیا ضروری ہے کہ ویدیش میں جا کر کے اپنے ہی لوکتنتر کی اپنے ہی دیش کی وہاں پر برائی کی جائے تب ہی کچھ بات بنے گی